تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیک کاؤنٹر فریج کے بارے میں آخر یہ اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے اور اس کا لینے کا فائدہ کیا ہے اور کیک کتنے دن تک صحیح رہتا ہے کیک کے بارے میں پوری جانکاری کیک فریجر کے بارے میں پوری جانکاری جو آپ کے بہت کام آئے گی اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نر بی ریفریجرسن سولوسن ک تو کیٹ کاؤنٹر فریج جو ہوتا ہے وہ گلاس ٹاپ فریج ہوتا ہے یہ کورڈ گلاس میں بھی آتا ہے اور سیدھے گلاس میں بھی آتا ہے اور یہ فریج کم سے کم ہے ایک سے ڈیرھ لاکھ دو لاکھ کا تو آتا ہی آتا ہے آخر یہ فریج تو یہ جو فریج ہوتے ہیں یہ کس کو لینے چاہی اور کس کے مطلب کے حلوائی کے مطلب کے تو بالکل بھی نہیں ہے پہلی بتا تو چلو چلو ویڈیو پہ آتا ہوں پھر بعد میں بتا ہوں تو یہ انہوں نے لے رکھا دے کوئی کم دے کم ڈیرھ 30,000 روپے کا نہیں رکھا تو پہلے یہ سمجھ لو یہ الوائی کے مطلب کے نہیں ہے اچھا یہ فریج کا دیکھو یہ ہے بجلی کا باکس اس میں میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے دیکھو اس میں تیمپریچر دکھاتا ہے جو ہم اپنا تیمپریچر دو سے آٹھ ڈگری کے لیے بیچ میں مینٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اس بورڈ میں لائٹ کا بٹن ہے لائٹ اوف ہو گئی یہ رائٹ والا پاور کھتا اور یہ کس چیز کا ہے اسی بات کے تو پیسے ہیں اس میں یہ جو دیکھ رہے ہیں اپسیسہ جب یہ فریج تھنڈا ہوتا ہے اور باہر گرمی ہوتے تو اس میں کیا ہوتا موسٹر آ جاتا تو اس کے اندر گیس لگ رہی ہے اور ہیٹر ہے گلاس کے اندر ہیٹر ہے تو یہ جب بھی ہمارا موسٹر آ جائے اس کو ہون کر دیا یہ سارا موسٹر ساف ہو جائے گا جیسے گاڑی کے اندر ہوتا نا مہنگ گاڑی کے اندر اس گلاس میں ہیٹر ہوتا وہ ہی جس سے جو ہم اس میں سمان رکھتے ہیں چمکتا ہے یہ تیمپیچر کنٹرولر ہے سیٹ کر لیتے ہیں دو سے آٹھ ڈگری کا تیمپیچر سیٹ کرتے ہیں یہ بھی چلو کر آئے اسی لئے دیلے دیلے تیمپیچر آ رہا تو ایک تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھئے اس کیپ نہ کریے اور پسند آئے تو لائک کریے اور بھی کوئی سمسے آئے تو کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو پہ آتے ہیں دوبارہ ہاں تو یہ جو فریج ہے اس میں ہم کیک رکھتے ہیں کیک رکھنے کے لیے بھائی اتنا مہنگا فریج لینے کی ضرورت کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کیک کی وہ اصلی بات بتاؤں گا جو آپ کو کوئی نہیں بتایا گا اگر آپ نے آج کیک بنایا نا تو میکسیمم وہ چوبیس گھنٹے کے لیے ہی ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے کے بعد وہ خراب ہے وہ کیک بیکنے والا کبھی نہیں بتایا گا آپ کبھی دکندار کہیں گے بھائی کیا آپ پول کھولتا ہے رہتا تو تو وہ بھی بتا دوں میں آپ کو کیک شرف چوبیس گھنٹے کے لیے ہی صحیح رہتا ہے جو آپ لوکل دکان اسٹیل والی دکان پر رہتا ہے نا اس پر تو میرے عزاب سے بارہ چیرہ گھنٹے ہی صحیح رہتا بس اگر آپ بیک رہے ہیں کھا رہے ہیں لوگ آپ صحیح کوئی دکت نہیں لیکن چوبیس گھنٹے کے لیے سیلف لائف ہوتی ہے اچھا اب اس کو بڑھانا کیسے ہے تو یہ دیکھو سیسے کا کور آ گیا سیسے کے کور میں رکھتے ہیں کیک کو تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آخر کیک کو کور کیوں کرتے ہیں کیک کو کور اس لیے کرتے ہیں کیک بنتا کیسے ہے بریڈ سے اور کریم سے اور جو تھنڈی ہوا لگنے سے سوک جاتا اسی لیے وہ خراب ہو جاتا ہے تو کیک کو کور کریں گے تو کیا ہوگا تھنڈا ہوگا اور ہوا سے تھنڈا نہیں ہوگا اسی لیے اس کی سیلف لائف بڑھ جائے گی ایک دن کی لگتا دو دن ہو جائے گا لیکن دو دن کے بعد تو خراب ہونا ہی ہونا مٹھائی تھوڑی ہے کہ ہفتے پر چل جائے گی پندہ دن چل جائے گی تو بھئیہ کھاؤ کیک رہو مگن لیکن کور کر کے رکھیں بڑیا دکان سے لیں بڑیا فریج میں رکھیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو اور آپ کی صحت بنی رہے جان کری چاہیے تو آپ ہم سے مل سکتے ہیں